لاس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ گارجن ایک بڑے سے مانسٹر کو لے کر آ گیا تھا جس کا ایلکس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا تھا لیکن پھر وہ گارجن خود اس مانسٹر کے اندر چلا گیا تھا جس کے کارن اسے ہرانا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا لیکن اس کی چیسٹ کے بیچ ایک کرسٹل تھا جو اس کا انرجی سورس تھا جسے ڈسٹرائی کر کے اسے مارا جا سکتا تھا اور یہ بات ایلکس کو پتا تھی لیکن وہ اس مانسٹر کے قریب نہیں جا پا رہا تھا تو وہ جیا کے گارڈز بلڈ سیکریفائز دے کر اس مانسٹر پر بڑی سی سورٹ سے اٹیک کرتی ہے جس کے بعد جیا اس مانسٹر کو فینکس فائر کی چین سے پکڑ لیتی ہے اور موقع پا کر ایلکس وہ کرسٹل توڑ دیتا ہے جس کے کارن وہ گارجن مارا جاتا ہے لیکن تب ہی ایک پورٹل اوپن ہوا تھا جس میں اسے کچھ ٹینٹیکلز نکل کر جیا کو اس کے اندر لے گئے تھے تو ایلکس بھی اس پورٹل کے اندر چلا جاتا ہے جہاں اسے پورٹل کے دوسری طرف ایک بیب ڈرائگن ملا تھا جو گارڈ لیو نے ایلکس کی مدد کے لئے بھیجا تھا جس نے ایلکس کو بتایا تھا کہ جیا لینڈ آف ڈاکنیس میں ہے ساتھی اس نے ایک پورٹل کی مدد سے اسے وہاں بھیج دیا تھا اب آگے تو اس پورٹ کی شروعات میں ایلکس لینڈ آف ڈاکنیس کے انڈرگراؤنڈ ایریا میں پہنچ جاتا ہے جہاں اسے جانا پہچانا سا عورہ محسوس ہو رہا تھا اور اسے لگتا ہے کہ جیا آس پاس ہے تب ہی ایلکس اپنے سامنے ایک بہت بڑا سا پیلس دیکھتا ہے تو وہ دیرے دیرے اس کے گیٹ کے پاس آ جاتا ہے جہاں اس پیلس کا گیٹ اپنے آپ اوپن ہو جاتا ہے جس کے بعد ایلکس پیلس کے اندر آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ جگہ بہت ہی عجیب سی ہے تب ہی ایلکس کو جیا کا عورہ ایک ڈائریکشن سے آنے لگتا ہے اس لیے ایلکس اسی طرف جانے لگتا ہے جہاں جانے پر ایلکس وہاں پر بہت سارے ایکس دیکھتا ہے جن کے اندر فائر کلین کے لوگ زندہ تھے اور ان کے اندر سے انرجی اور بلٹ کیچا جا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ درد سے چلا رہے تھے اب ایلکس دھوننے لگتا ہے کہ وہ انرجی اور بلٹ کہاں جا رہا ہے جہاں تھوڑی دیر دھوننے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ انرجی اور بلٹ بہت سارے مانسٹرز میں جا رہا ہے تاکہ وہ مانسٹرز زندہ ہو سکے یہ دیکھ کر ایلکس کو گارجن کی ایک بات یاد آتی ہے کہ جب اس نے بولا تھا کہ فائر کلین کے لوگوں کا کھون اور انرجی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اب ایلکس کو یہ سب سمجھ آنے پر بہت گصہ آنے لگتا ہے تب ہی اسے جیا کا عورہ ایک دروازے کی پیچھے سے اور زیادہ محسوس ہونے لگتا ہے تو ایلکس وہ دروازہ توڑ دیتا ہے اور اس کے دوسری طرف جانے لگتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے والے ٹینٹیکلز ایلکس کے آس پاس تھے اسی وقت ایلکس وہاں پر بھی کچھ ایکس کو دیکھتا ہے جو ٹوٹ رہے تھے اور اس میں سے مانسٹر نکل رہے تھے تب ہی ایک ٹینٹیکل ایلکس پر حملہ کرتا ہے پر وہ اس سے بچ جاتا ہے جس کے بعد وہ ٹینٹیکل اپنے مالک کے پاس واپس چلا جاتا ہے جو کی ایک چیئر پر بیٹھا تھا اور اس کا نام بلڈ کنگ تھا اب بلڈ کنگ ایلکس سے کہتا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد یہاں کوئی انٹریسٹنگ پرسن آیا ہے اب ایلکس بلڈ کنگ سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اس پہ بلڈ کنگ بولتا ہے کہ میں اس جگہ کا مالک ہوں اور میں ہی فائر کنگڈم کے لوگوں کا بلڈ اور انرجی نکالنے کا کام کرتا ہوں یہ سن کے ایلکس اسے پوچھتا ہے کہ جیا کہاں پر ہے اس پہ بلڈ کنگ ایک ٹینٹیکل کو نیچے کرتا ہے جس میں جیا تھی جس کے بعد وہ ایلکس سے کہتا ہے کہ جیا تو تمہارے سامنے ہیں یہ دیکھ کر ایلکس حیران ہو جاتا ہے تب ہی بلڈ کنگ ایلکس سے کہتا ہے کہ ٹیمپل تم پر کئی سامنے سے نظر رکھ رہا ہے اسی وقت ایلکس اسے کہتا ہے کہ جیا کو چھوڑ دو نہیں تو تم مروگے یہ سن کے بلڈ کنگ بولتا ہے کہ جیا کا بچنا تو تمہاری ایبلیٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے لور ورلڈ کے شہزادے یہ سن کے ایلکس اپنی سپیر باہر نکال لیتا ہے اور اسے بلڈ کنگ پر تھنڈر اٹیک کرتا ہے لیکن بلڈ کنگ اس اٹیک کو بڑے آرام سے روک لیتا ہے اور ایلکس سے کہتا ہے کہ تم اتنی چھوٹی سی سکل جانتے ہو اور خود کو لور ورلڈ کا راجہ کہتے ہو اوپر سے تم اس ایبلیٹی کے ساتھ جیا کو بچانے بھی آ گئے اسی وقت ایلکس تیزی سے بلڈ کنگ کے پیچھے آ کر اس کی گردن پر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بلڈ کنگ اسے پیچھے فیک دیتا ہے تو ایلکس اپنا آرمر پہن لیتا ہے اسی وقت ایلکس اپنی سپیئر بلڈ کنگ کے پیٹ میں گھسا دیتا ہے لیکن بلڈ کنگ ترن تھی دوسری طرف آ کر بولتا ہے کہ تمہارے اوپر بہت ساری رسپونسیبلیٹی ہے تم ایمپرر کہلانے کے لائک نہیں ہو ایمپرر وہی ہوتا ہے جو صرف پاوفل بننے پر دھیان دے چاہے اس کے لیے اسے اکیلا ہی رہنا کیوں نہ پڑے اس لیے تم یا کسی کو نہیں بچا پاؤگے اور کیونکہ تم ایک پاپی خون ہو اور پاپی خون بس ٹیمپل کا حکم مانتا ہے اور ہمارا کھانا بناتا ہے اب یہ بول کے بلڈ کنگ اپنی تلوار باہر نکال لیتا ہے اس پہ ایلکس بولتا ہے کہ کسی کو بھی دوسرے کی زندگی کنٹرول کرنے کا حق نہیں ہوتا اوپر سے تم تو بس ٹیمپل کے ایک کتے ہو یہ سن کے بلڈ کنگ گصے میں ایلکس پر سلیش اٹیک کرتا ہے لیکن ایلکس اہی سمیہ پر اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے تو بلڈ کنگ ایلکس کے پیچھے جاتے ہوئے اسے اپنے ٹینٹیکل سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایلکس اسے ہر بار بت جا رہا تھا تو یہ دیکھ کر بلڈ کنگ بولتا ہے کہ تم میں کچھ نہ کچھ تو بات ہے اب وہ ایلکس پر اپنی سپریچول پاور سے اٹیک کرتا ہے لیکن ایلکس ادھر ادھر بھاگ رہا تھا جہاں ایسا کرتے ہوئے وہ بلڈ کنگ سے بولتا ہے کہ تم بس ٹیمپل کی گلامی کرنے کے لئے یہاں رہتے ہو اور ان کے نیچے کام کرتے ہو اس پہ بلڈ کنگ بولتا ہے کہ مجھے یہاں کام کرنا پسند ہے یہ کوئی میری مجبوری نہیں ہے کیونکہ میں یہاں رہ کر سٹرونگ بن سکتا ہوں اور میرے مانسٹرز کے اوپر راج کر سکتا ہوں اب بلڈ کنگ ایلکس پر اپنی سوارٹ سے اٹیک کرتا ہے جسے ایلکس اپنی سپیر سے روپنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بلڈ کنگ اسے پیچھے فک دیتا ہے جہاں ایلکس اب تھوڑا انجرڈ ہو گیا تھا تب ہی ایلکس اسے کہتا ہے کہ مجھے یہ بات جان کے بہت حیرانی ہوئی کہ ایک تو تم ٹیمپل کے سرونٹ ہو اور خود کو یہاں کا راجہ کہتے ہو اس پہ بلڈ کنگ بولتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا کہ میں کس چیز پر راج کرتا ہوں اس لئے تم ایسا کہہ رہے ہو چلو میں تمہیں ایک کنگ کی اصلی پاور دکھاتا ہوں لاوا تھا اور جگہ جگہ پر ہڈیاں پڑی تھی تب ہی بلڈ کنگ ایک بہت بڑے ڈرائگن کے سکیلٹن پر کھڑا ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میرے گلاموں مجھے طاقت دو اب بلڈ کنگ وہاں کھڑے اس کے سارے مانسٹر سے ان کی طاقت کھیج کر اپنی تلوار میں بھڑ لیتا ہے اور پھر اپنی تلوار کو اس ڈرائگن سکیلٹن کے سر میں گھسا دیتا ہے جہاں ایسا کرتے ہوئے وہ بولتا ہے کہ میرے گلام میری بات مانو اور میرے دشمن کو ختم کر دو اسی وقت وہ ڈرائگن سکیلٹن اصلی ڈرائگن میں بدل جاتا ہے یہ دیکھ کر ایلیکس حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے اپنے گلاموں کا بلڈ استعمال کر کے ایک جائن ڈرائگن بنا دیا اب ایلیکس بلڈ کنگ سے بولتا ہے کہ تم لاشوں پر راج کر رہے ہو یہ اصلی راجہ کا کام نہیں ہوتا اس پہ بلڈ کنگ ایلیکس سے بولتا ہے کہ تمہیں کنگ کی پاور کا اندازہ نہیں ہے یہ سنکے ایلیکس اسے پاگل بولنے لگتا ہے پر اس سے بلڈ کنگ کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے ڈرائگن سے ایلیکس پر حملہ کرواتا ہے جس سے بچنے کے لیے ایلیکس ادھر ادھر بھاگ رہا تھا لیکن تب ہی وہ ڈرائگن اپنی ٹیل سے ایلیکس کو زمین پر پٹک دیتا ہے لیکن ایلیکس پھر سے کھڑا ہو کے بلڈ کنگ سے بولتا ہے جس کے بعد وہ اپنے ڈرائگن کی پاور سے ایلیکس پر حملہ کرواتا ہے لیکن ایلیکس اسے بچتے ہوئے ڈرائگن کی باڈی میں بہت بڑا کٹ لگا دیتا ہے جس کے قارن وہ ڈرائگن نیچے گرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر بلڈ کنگ بولتا ہے کہ یہ امپوسیبل ہے میرے گلام تم اتنی جلدی نہیں ہار سکتے اب بلڈ کنگ اپنی پاور بھی اس ڈرائگن میں ڈال دیتا ہے جس کے قارن وہ ڈرائگن پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن اب اس ڈرائگن کے اندر سے لوگوں کے چیکنے کی آواز آ رہی تھی اس پہ ایلیکس بلڈ کنگ سے بولتا ہے کہ تم تو ہیومن کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو جو معصوم ہیومنز کو مار کے ان مانسٹرز کو بناتے ہو اب ایلیکس اس ڈرائگن کی باڈی پر جا کے بلڈ کنگ سے لڑنے لگتا ہے تب ہی بلڈ کنگ ایک سلیش اٹیک کر کے ایلیکس کو پیچھے کر دیتا ہے تو ایلیکس اپنا تھنڈر ڈرائگن باہر نکال لیتا ہے جو ڈرائگن دھیرے دھیرے بلڈ کنگ کے ڈرائگن کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی گردن کارڈ دیتا ہے جس کے قارن بلڈ کنگ کو بھی بہت زیادہ چوٹ پہنچتی ہے تب ہی ایلیکس اسے کہتا ہے کہ دیکھ لو تمہارے ڈرائگن کی حالت تم کوئی راجہ نہیں ہو اس لیے اپنی غلط فہمی مند سے نکال دو اب ایلیکس اپنی تلوار لے کر بلڈ کنگ کی طرف بڑھتا ہے لیکن بلڈ کنگ اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے پاس جیتنے کا چانس ہے اور جب تک میرے پاس جیتنے کا چانس ہے میں تب تک راج کرتا رہوں گا اسی وقت ایلیکس طاقت لگا کر اس کی شیلڈ توڑ دیتا ہے جس کے قارن ایلیکس کی تلوار بلڈ کنگ کے اندر گھل جاتی ہے اور وہاں بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس کے قارن وہ دونوں لینڈ آف ڈاکنس میں آ جاتے ہیں جہاں پر ایلیکس بلڈ کنگ سے بولتا ہے کہ تم کسی پر راج نہیں کر رہے کنگ کا ٹائٹل تم نے خود کو دیا ہے ادھر بلڈ کنگ کے مو سے خون نکل رہا تھا تب ہی وہ بولتا ہے کہ تم اور میں ایک جیسے ہیں لیکن ہمارے گولز الگ ہیں جہاں میں راج کرنا چاہتا ہوں تو تم لوگوں کو بچانا لیکن اگر تم سچ میں جیا کو بچانا چاہتے ہو تو تمہاری اتنی سی پاور کافی نہیں ہے تو ایلیکس اس کا مطلب پوچھتا ہے یہ سنکے بلڈ کنگ اپنی راج گدی کی طرف جاتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹیمپل ماسٹر ان سب کے پیچھے ہے اور وہ بہت زیادہ طاقتور ہے جسے ہرا کر ہی تم اس جگہ سے باہر نکل پاؤگے یہ سنکے ایلیکس اسے پوچھتا ہے کہ وہ اس وقت کہا پر ہے اس پر بلڈ کنگ بولتا ہے کہ وہ ٹھیک اس ٹیمپل کے اوپر والے ایریا میں ہے اب بلڈ کنگ اپنا ہارٹ باہر نکال کر اسے تباہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ ان سب چیزوں سے تھک چکا تھا اب مرتے ہوئے بلڈ کنگ بولتا ہے کہ میں پوری زندگی سوچتا رہا کہ میں راجہ ہوں لیکن لگتا ہے کہ وہ سب سپنا تھا اور لگتا ہے اب میری ملاقات انہی لوگوں سے ہوگی جنہیں میں نے مارا تھا اب بلڈ کنگ کے مرتے ہی وہ ٹینٹیکلز بھی گائب ہو جاتے ہیں جس کے بعد جیا نیچے گرنے لگتی ہے لیکن ایلکس اسے بچا لیتا ہے جہاں ہوش آنے پر اچانک سے جیا ایلکس پر اٹیک کرتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی اور ہے پر ایلکس بتاتا ہے کہ وہ ایلکس ہے یہ سن کے جیا اسے گلے لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم آ گئے اس پر ایلکس بولتا ہے کہ مجھے تو یہاں آنا ہی تھا لیکن ابھی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے اس لیے ہمیں جلدی سے ٹیمپل ماسٹر کو ڈھونڈ کر یہ سب کچھ ختم کرنا ہوگا لیکن جیا بولتی ہے کہ تمہیں بہت چوٹ لگی ہے پہلے اسے ہیل کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں ایک جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں ایلکس اپنا آرمر اتار دیتا ہے جس کے بعد جیا اس پر میڈیسن لگا دیتی ہے جس کے کارن وہ گھاؤ ہیل ہو رہا تھا لیکن اس میں ایلکس کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اب ایلکس جیا سے کہتا ہے کہ تم چنتہ مت کرنا دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس پر جیا کہتی ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے تب ہی بہت سارے چمکادر وہاں سے نکلتے ہیں جن سے بچنے کے لیے ایلکس جیا کو اپنی اور کھیش لیتا ہے تب ہی جیا کہتی ہے کہ اگر میں نہیں ہوتی تو آج موم زندہ ہوتی اور کیپٹن اور میرے باقی باڈی گارڈز بھی نہیں مرتے اب یہ بول کے وہ رونے لگتی ہے یہ سن کے ایلکس بولتا ہے کہ تم دکھی مت ہو میں تمہارے ساتھ ہوں اس پر جیا بولتی ہے کہ بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے لگا تھا کہ میں مر جاؤں گی لیکن یہ سوچ سوچ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ میں اب تمہیں دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی اس پر ایلکس بولتا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے یہ سن کے جیا اس سے کہتی ہے کہ پوری دنیا میں بس اب تمہیں میرا سہارا بچے ہو اب جیا ایلکس سے کہنے لگتی ہے کہ وہ اسے کہیں لے جائے لیکن وہ ایلکس کو یہ کہہ نہیں پاتی پر ایلکس یہ جان چکا تھا اس لیے وہ جیا کی من کی بات کہہ دیتا ہے لیکن جیا بولتی ہے کہ میں اب اپنی سٹی کی ہولی پریسٹ بن چکی ہوں میں انہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتی لگتا ہے ہمارا ساتھ رہنا بس ایک سپنہ ہی ہے پر ٹیمپل ماسٹر کو اپنے ہاتھوں سے مار کے میں اپنی موم کا بدلہ ضرور لوں گی اس پر ایلکس اسے کہتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو میں ہر مسیبت میں تمہارے ساتھ رہوں گا تب ہی ایلکس جیا کی آنکھوں میں دیکھتا ہے جہاں ایسا کرنے پر اسے عجیب سے ویجنز دکھائی دیتے ہیں جہاں اسے ویجنز میں وہ گارجن اور ایک لیڈی دکھائی دیتی ہے تب ہی جیا ایلکس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں ایک دم سے کیا ہوا اس پر ایلکس بولتا ہے کہ پتہ نہیں ایک دم سے شاید میرا سر چکر آ گیا پر چاہے کچھ بھی ہو جائے اس ٹیمپل ماسٹر کو آج ختم کرنا ہی ہوگا اب ایلکس جیا کے ساتھ ٹیمپل کے اوپر آ جاتا ہے اور وہاں ایک بڑی سی چیئر کو دیکھتا ہے جہاں پر ڈاک اورا تھا تو ایلکس جیا کو پیچھے کر کے چیئر کی طرف دیکھتے ہوئی کہتا ہے کہ ٹیمپل ماسٹر وہ تم ہو جو ہم لوگوں کو ہام کر رہی تھی میں تمہیں آج جان سے مار دوں گا اسی وقت جیا اپنا ہاتھ ایلکس کے پیٹ میں گھسا دیتی ہے اور اسے بہت زیادہ زکمی کر دیتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے